پڑھیں گے گھاٹی میں بجلی کی استطیق میں صدہار کے لمبے چوڑے دعوے تو کیے گئے لیکن اس کے باوجود دھراتل پر کچھ بھی نہیں بدلا ہے اس گرمی میں کشمیر گھاٹی کے بجلی اور بھوکتاؤں کو دوہری مار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹیاریف میں وردی اور اکتیس گھنٹے سے چھپن گھنٹے سپتاہک بجلی کٹ ہوتی اب جب لوگوں کو راحت کے امید تھی کیپی ڈی سی ایل نے وشے شروع سے جون کی شروعات کے ساتھ پھر سے پاور کٹ ہوتی شروع کر دی سینگر سہیت گھاٹی کے کئی علاقوں میں لوگ خاص کر کسان پاور کٹ کے وجہ سے پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں اور چلیے اس مسئلے پر اور بات چہت کریں گے مارے سویوگی رائیس ماغرہ مارے ساتھ ہو جڑے ہوئے رائیس جب جب گرمی آتی ہے یہ پہلی بار ایسا نہیں ہے گرمی سمر کا جب جب وہ موسم آتا ہے تب تب ہم نے دیکھا ہے کہ ویلی میں بجلی کو لے کر کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایک بار پھر حالات اسی طرح کے جی ہاں بلکل جس طرح سے ہم لگاتار فریکنٹ جو پاور کٹس ہیں انشیڈولڈ پاور کٹس جو ہے وہ یہاں پہ دیکھنے پہ مل رہے ہیں جو اپر ٹاؤن اور ڈاؤن ٹاؤن ایریا ہے سرینر کا وہاں پہ یہ انشیڈولڈ پاور کٹس جو ہے وہ زیادہ دیکھنے پہ مل رہے ہیں اور مانگ کر رہے ہیں کہ ایک جس طرح سے انشیڈولڈ پاور کٹس ہوتے ہیں اس میں جو ہے ایک ٹائم فکر سونا چاہیے اس کے بعد ہی جو ہے اس طرح کے کٹس ہونے چاہیے لیکن ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ انشیڈولڈ جو پاور کٹس ہیں وہ لوگوں کو کافی پریشان کر رہے ہیں جسے جو لوگ انڈسٹریز کے ساتھ وابستہ ہے ان کو پریشانی ہو رہی ہے کسانوں کو پریشانی ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ شام کے ٹائم جو ہے وہ زیادہ دکھتے ہوتی ہیں اور یہی لوگ یہاں پہ لگاتار یہ مانگ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ بجلی کو باہل کیا جا سکے اور زیادہ جس طرح سے یہ پاور کٹس رہتے ہیں جس طرح سے لمبے سمی کے لیے بجلی جاتی ہے اس کو بھی دیکھا جائے تاکہ صحیح سے یہاں پہ جو ہے وہ الیکٹرک سٹی جو ہے وہ فراہم کی جائے اور وہی یہاں پہ سمارٹ میٹرز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جو کے پی ڈی سی ایل ہے انہوں نے لگاتار وہ کہہ رہے ہیں کہ سمارٹ میٹرز کو وہ یہاں پہ انسٹال کر رہے ہیں اور اس کے خلاب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کہیں کہیں جگہ ہوں پہ سرٹنگل کے بہت سارے ایسے جگہ ہیں جہاں پہ لوگوں نے اس کے خلاب جو ہے وہ پروٹسٹی کیا ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس کی وجہ سے سمارٹ میٹرز کی وجہ سے ان کے جو بل ہے وہ زیادہ آئیں گے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے خلاب پروٹسٹ کر رہے ہیں لیکن اگر ہم کئی بھی ڈی سی ایل کی بات کریں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ الیگل جو الیکٹرسٹی یوزیج ہے اس پہ وہ نظر رکھ رہے ہیں جو ٹیمز ہے وہ گراؤنڈ پہ ہیں تاکہ ساتھی ساتھ اگر کہیں پہ کسی وائر میں کوئی بھولٹ وغیرہ آتا ہے تو اس کو لے بھی جو ہے انہوں نے ٹیمز کو گراؤنڈ پہ رکھا ہے لیکن اگر ہم لوگوں کی بات کریں تو لگاتا ہے لوگ جو ہے وہ انشوڈولڈ پاور کٹ سے کافی پریشان ہیں جیو بھول ہے تو بلکل رئیس آپ نظر بنا رکھے دوبارہ اس پر اور ہم چرچہ کریں گے وقت کی ابھی کمی ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے اس خبر پر بات چیت کرنے کے لیے